جی جناب اور دوسری چوکلیٹ ہے جو باہر ملتی ہیں اس میں اینیمل فیٹس بھی ہوتی ہیں باہر کی چوکلیٹ بہت سے چوکلیٹ ہوتی ہیں اس کا خانہ کیسا ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں یہ سب چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر مولوی سے پوچھتے ہیں تو بڑی حجیب بات ہے سنیے آپ یہ بتائیے آپ جب سفر کرتے ہیں تو کیا اسی وہ ٹکٹ لیتے ہیں ایرپورٹ پہ یا پہلے سے لیتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلے سے لیتے ہیں اس میں لکھوا دو ویجیٹیرین گوشت کھانے کی نوبت ہی نہیں ہے جب آپ ٹکٹ بک کرتے ہیں تو ٹکٹ میں ہی ڈال دیجئے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا ویجیٹیرین مجھے چاہیے اور بلکل ایر ہوسٹیز آپ کی سیڈ دیکھ کر آپ کے سیڈ تک پہنچائے گی بھئی ویجیٹیرین ہے جی لئیے کھا جی آپ تو اس میں گوشت کو کھانے کی ضرورت نہیں آپ کو مثلا مثال کے طور پر سعودی عرب کی یہاں سے فلائٹ جلتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھانا کہاں سے لیتے ہیں انہیں کہا جی کراچی میں ہمارے کانٹیک ہے اور یہ ہمیں کھانا دیتے ہیں اب اغلب گمان یہ ہے کہ کراچی سے اگر کھانا لے کے جاتا ہے تو کراچی میں حلال ٹھیک ایک فلائٹ جو سعودی عرب سے آ رہی ہے اب وہ اس نے اگر کھانا سعودی عرب سے لیا تو اب میں بتاؤں آپ کو سعودی عرب میں بھی یہ مشینی سلسلہ جو ہے یہ جاری ہو گیا جو پہلے مذہبے خانے تھے جو ہاتھ سے زبا کرتے تھے یہ وہاں ابھی دو تین سال پہلے اس کی ممانیت ہو گئی کہ کوئی آدمی گھر میں زبا نہیں کرے گا پہلے تو ہمارے مسلمان بھائی آپ کو زبا کر کے دی دیا کرتے تھے مرغی آپ جا کر کے گھر میں اس کو پکا سکتے تھے اپنے سامنے آپ زبا کروا رہے ہیں کہ آدمی کو اہنالیقین ہوتا یہ تو اس میں بھی اب انہوں نے ادارے بنا دی ہیں اور ساری مرغیاں جو ہے وہ وہیں سے آتی ہیں اب آپ زبا نہیں کر سکتے اب آئیے سب سے زیادہ سعودی عرب کو مرغی سپلائی کرنے والا ملک ہے برازی ٹھیک ہے یہ جو البیک ہے سعودی عرب میں جسے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما حاجی حضرات احرام پینیو البیک کا اس کی مرغی کھاتے ہیں میں نے اس کی دکان پہ جا کر دیکھا کہ مرغیوں کے جو کیا نام ہے بیگ ہوتے ہیں جس میں وہ مرغیاں پیک ہوتی ہیں اس میں برازی لکھا ہوا برازی سے مرغیاں آ رہی ہیں مجھے بتائیے کہ تیس لاکھ آدمی اگر مرغی کھائیں بیس لاکھ تو مرغی کھائیں گے روز تو یہ بیس لاکھ مرغی برازیل کون سے قصائی سے زبا کرتا ہوگا کس سے زبا کرتا ہوں گا آستے لیا کے بکرے آتے ہیں کس سے زبا کرتے ہوں گے احرام پہنے ہوئے حج کی نیت کیے ہوئے ہیں اور ہمارے نزدیک کو حرام کھا رہا ہے تو کیا بنے گا حج کا یہ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ میں آیا حج تو ہم کرتے ہیں جس طریقہ بھی کرتے ہیں مگر اس میں اللہ کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے توفیل اللہ تعالی ہمارے جیسے ہو حج قبول ہم کا حج کر پاتے ہیں اب مجھے بتائیے آپ کے حرام گوشت کھا رہے ہیں آپ احرام کی حالت میں دو دو مہینے کا سفر کرتے ہیں نہیں کھاتے کوئے نمک سے روٹی کھا لیں دائی سے روٹی کھا لیں ایک روٹی آدمی کھا لیں جتنا اس کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے تو کیا ہے اس میں تو کوئی پریشانی آدمی کی نہیں ہے ٹھیک تو ہم جہازوں میں گوشت کھانے سے بچتے میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تھا وہاں سے جب واپس آیا تو میں جدہ آ رہا تھا ہمارے فوجی تھے کوئی ٹریننگ کے لیے برطانیہ گئے وہ بیچارے احرام باندھی مجھے مولوی سمجھ کر کے مجھ سے مسئلے پوچھے انہوں نے کہ احرام کی نیت کہا کرے وغیرہ وغیرہ مجھے حیرت ہے کہ بیچارے آرمی کے افسران تھے جو ٹریننگ پہ گئے تھے اور احرام پینے ہوئی تھے اور بڈھش ائر ویس کا گوشت کھا رہے تھے بتائیے آپ تو اس لیے ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے اور میں شاید پہلے ایک میٹنگ میں بتا چکا کہ گوشت کے احکامات اسلام میں بڑے سخت ہیں لوگ تو مجھے پسند نہیں کرتے باہر دنیا میں کہ مولانا بہت مشکل اسلام پیش کرتے لوگوں نے اس کو کتنا آسان کر دیا سعودی عرب کے وہاں کے مولویوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ یعنی کھلے آم یہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو جب تم کھانا کھاؤ نہ بسم اللہ پڑھ کے کھالو چاہے وہ حرامی کیوں نہ ہو تم بسم اللہ پڑھ لو اگر انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہمارے شرعہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز حرام آدمی کھائے یقیناً گناہگار سیاہکار بدکار بیکار لیکن حرام چیز پر بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا تو کافر ہو جائے شراب پینا حرام خدا نہ خاصتہ کسی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر شراب پی کافر ہو جائے گا اس کو تجدیدی امام تجدید نکاح کرنا تو یہ عرب والے کیا تعلیم دے رہے لوگوں کہ حرام گوشت پر بسم اللہ پڑھیں تو وہ حلال ہو جائے اصل مسئلہ یہ ہوا پوری جڑ تک پہنچے اس کی تجدیق تک کچھ نو مسلم حضرات تھے وہ زباہ کرتے تھے جانور حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی اسلام علیہ کچھ وہ طریقے اور قرائن سے واقع نے زباہ تو وہ کرتے ہیں فرما تم ایسا کرو کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو یہ اس گروہ کے لیے تھی ایک بات مخصوص جو نو مسلم تھے وہ جو زباہ کر کے گوشت دیتے اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ تم بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو یہ اعلان عام نہیں کہ امریکہ لندن میں جتنے بھی حرام ہے وہاں اور اس کو جناب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھالو حرام پر بسم اللہ شریف پڑھا گیا تو آدمی دائرے اتنا وہ ہے حساس کیوں حساس ہے گوشت آدمی کے بدن میں جا کر اس کے بدن کا حصہ بنتا ہے سیکھیں اور وہ حصہ جو حرام سے بنے سرکا کے ارشاد ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ٹھیک تو وہ گوشت جیسے گوشت مسلمان نے زباہ کیا مسلمان لے کر آیا بیشنے والا اگر غیر مسلم ہے گوشت حرام ہو جائے گا ہم اس سے نہیں لیں گے یہاں تک کہ کہ مسلمان کی نظر سے ایک منٹ بھی اوجھل ہو جائے تب بھی وہ گوشت حرام رہ گا حرام حلال نہیں ہوگا ہمارے لی تھرو پر اوپر چینل آئے بہت تدریج جس نے زباہ کیا وہ مسلمان ہو گوشت لانے والا مسلمان ہو گوشت فروت کرنے والا مسلمان ہو کھانے والا تو مسلمان ہے تب یہ ہوگا اس میں اگر ذرا سا بھی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو وہ گوشت ہمارے نظری حلال رہتا ہی نہیں اس کے سارے حکامات ہماری فقی کتاب میں موجود ہیں اچھا یہ کیوں کہا گیا یہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کو آپ بظاہر اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں بلکہ آپ کو حرام سے بچانے کیا ہمیں فکر ہم خود بھی حرام سے بچیں اور آپ کو بھی حرام سے بچائیں اور لوگ اس کو تنگ نظری سمجھتے ہیں اب میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں ہالین ایم سیڈم کچھ ہمارے بھائی تھے جو یہ ہوتلوں کے مالک تھے تین چار ہزارات مجھ سے کہنے لے گے آپ ہماری دعوت قبول کریں میں نے کہا بھئی میں دانہ دعوت کھاتا نہیں آپ کو برا لگے یا بھلا لگے میں آ جاؤں گا صریف آپ چائے پلا دیں انہوں نے کہا چلیئے چائے کی دعوت قبول کر لیں میں ان کے یہاں گیا سارے ریسٹورنٹ والے وہاں موجود تھے اب خود ہی انہوں نے بات نکالی میں تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کو چھوٹ اور پھر کہنے لگے مولانا آپ تو بڑا سخت اسلام لاتے ہو پاکستان سے اچھا کہنے لگے خود اعتراف کیا یہ مسلمان ہیں اعتراف کیا کہنے لگے جب ہوتل میں رش ہوتا ہے تو آپ کہیں نا کہ خنزیر اس کڑاہی میں تلا جائے مرغی اس کڑاہی مشلی کہنے لگے کتنی فرصتی نہیں ہوتی جس کڑاہی میں خنزیر تلتے ہیں اسے مشلی تل دیں دیل سے مشلی دلتے ہیں اسی مرغی تل دیتے ہیں اور ہرش اتنا ہوتا کہ سب ایک ہی کڑاہی میں تل کے اور دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تلتے رہتے ہیں جب یہ کیا کہتے ہیں تیل اور گھی بلکل سیاہ ہو جائے اس کو بھی الگ رکھ لیتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں کہنے لگے اس کو یہ جو میک اپ کرنے والے ہیں لیپا تھوپی کرنے والے کاؤسمیٹک کہتے ہیں شاید نا کہنے لگے وہ کمپنی ہم سے لے جاتی ہیں وہ خرید کر کے اس چربی کو اس گھی کو وہ اس کو پروسس کر کے اور اس کو وہ میک اپ کے سامان میں استعمال کرتے ہیں یہ لیے کہتے ہیں عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام جی وہ تیل ویز آیا نہیں جاتا تو ایسی مرغی یا ایسی مچھلی کس طریقے سے آپ کھائیں گے عزیز آنے گرام اس لیے ہم یہ اپنا کیا کرتے ہیں کچھ ایسی چھوٹی موٹی چیز کھانے کی لکھتے ہیں اب سعودی عرب ہے کتنی دور آشکل گھر سے پیٹ بھر کے کھا کے جائیں جدہ تک بھی کھان آزم نہیں ہوگا تمجھ گئے تو یہ اتنی چھوٹے رہاں لمبے سفر کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں آپ کھانے کے لیے ان کا کوئی چیز استعمال نہ کر رہے ہیں ہاں سے جوس پیتے رہیں یا ایسی چیزیں پیتے رہیں جیسے جوس ہیں یا مختلی قسم کے رس ہیں وہ بند پیکٹ آتے ہیں اس میں کسی کا ایبھام نہیں ہوتا اس لیے حرام سے بچنے کے لیے یہ کام آپ کو جہاں بھی آپ جائیں اس سے بچنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں